چیتا ایک بڑا فیلڈ ہے جو اپنی ناقابل یقین رفتار اور مخصوص شکل کے لیے مشہور ہے چیتوں کی ایک پتلی ایرو ڈائنامک ساخت ہوتی ہے جس میں ہلکا پھلکا فریم، لمبی ٹانگیں اور ایک چھوٹا سر ہوتا ہے ان کی کھال کی خاصیت ایک سنہری پیلے رنگ کے کوٹ سے ہوتی ہے جو ٹھوس سیاہ دھبوں سے ڈھکی ہوتی ہے جو ان کے قدرتی رہائشگاہ میں مؤثر چھلورن فراہم کرتی ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ چیتوں کی آنکھوں کے اندرونی کونوں سے منح کے اطراف تک آنسوں کے منفرد نشانات ہوتے ہیں یہ نشانات تیز رفتار تاقب کے دوران سورج کی چمک کو ظاہر کرنے اور توجہ کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں چیتا سب سے تیز زمینی جانور ہے جو صرف چند سیکنڈ میں پچاس سے پچھ ہتر میل فی گھنٹہ اسی سے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی صورت غیر معمولی ہے جو انہیں مختصر فاصلے کو تیزی سے تیہ کرنے کے قابل بناتی ہے تاہم رفتار کا یہ پھٹ طویل پیچھا کرنے کے لیے غیر پائیدار ہے چیتا روزانہ شکاری ہوتے ہیں وہ دن کے وقت شکار کو ترجیح دیتے ہیں جب ان کی گہری نظر دور سے شکار کو تلاش کرنے میں معاون ہوتی ہے وہ چپ کے اور صبر پر بھروسہ کرتے ہیں تیز رفتار پیچھا شروع کرنے سے پہلے اپنے شکار کے قریب پہنچ جاتے ہیں پیچھا مختصر لیکن شدید ہوتا ہے عام طور پر ایک منٹ سے بھی کم وقت تک رہتا ہے ایک بار پکڑے جانے کے بعد چیتوں کو بڑے شکاریوں کے ہاتھوں اسے کھونے سے بچنے کے لیے جلدی سے اپنی مار کھانی پڑتی ہے چیتا بنیادی طور پر سب سہارا افریقہ میں کھلے گھاس کے میدانوں سوانہ اور نیم خوشک علاقوں میں رہتے ہیں ایران میں کچھ چھوٹی آبادی پائی جاتی وہ مختلف قسم کے ماحولیاتی نظاموں کے مطابق ہوتے ہیں لیکن خاص طور پر شکار کے لیے کافی حد تک مرد والے علاقوں کے لیے موضوع ہیں آبادی میں کمی کی وجہ سے چیتوں کو انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر آئیو سین نے غیر محفوظ قرار دیا ہے موسیقا